چیف الیکشن کمیشنر نواز شریف تم سب میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کے ٹاکو نواز شریف کا استقبال کریں گے اور سیدھا ائرپورٹ سے تمہیں اڈیالا جیل لے کے جائیں گے مجھے ذرہ در زفارہ ہونے دو زرداری تمہارے پیچھے میں سندھا رہا ہوں تیاری کر لو سندھ کے لوگوں کو سب سے زیادہ آزازی کی ضرورت ہے پی ٹی آئی جے لانگ مارچ میں امران خان جاہ اتحادی حکومت تیوار امران خان چھوہا ہے تا پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ خلاف بیہاران کی کوشش کئی پی بنے نواز شریف کو دے اچھے موسمیت سموری قوم فیسس صدھو جیل پوچھائیں دی آصف زرداری بھی تیاری کرے چھنے لانگ مارچ چاپوئے سندھ ہندوست گشنوالا میں کارکنن کے خطاب کرتے امران خان چھوہا ہے تا چیف لیکشن کمیشنر کے باردالت ان میں وٹھی ہندوست چورنجے چولے کے گھر بھیڑو کرے ملک میں عوامی حکومت آریدہ اب اسے کو بندہ پوچھے کہ بے شرم انسان یہ تیر چار زار آدمی جو ہے یہ عوام کا سمندر آئی ہے پبلک اٹ لارج نے اس سے مکمل لا تلقی کا جو ہے وہ ظاہر کیا ہے اسے اب بھی چاہیے کہ یہ اپنے مضمون فسادی اجلے کو جو ہے وہ چھوڑ کر اس ملک کے آئین اور قانون کے تبے آ کر جو ہے وہ پاکستان کی دوسری سیاسی عورتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے اپنے پچھلے رویے اپنی بدتمیزی بدتہزیبی کے اوپر جو ہے وہ مذبت کرے اور ایسے تم جو ہے وہ حواس باختہ ہو کہ ایک ہی گفتگو میں ایک ہی دن میں ایک جگہ پہ احساس دلا رہے ہو کہ کیوں کہ چوکیدار کام نہیں صحیح کرے تو اس کی طرح بند کر دی جائے ٹھیک دس منٹ بعد جاگے اسی چوکیدار کے تم جو ہے وہ پاؤں پڑے ہوتے کہتے ہو کہ خدا کے واسطے چوکیدار صاحب ہماری بات ماندے پفاکی گھر وزی رانہ سنناؤلا امران خان کے گالنچی مشروط آچھ کرے چھڑی رانہ سنناؤلا پی ٹی آئی جے لانگ مارٹ کے فتنوں کرار دین دے چھوئے واہے تو امران خان فسادی ایجنڈا چھڑی سیاکسی پارٹنسا گر بہے سلام آباد میں پریس کانفرنس کندے رانہ سنناؤلا چھو تا داوہ سا چوانتھو تا فیسل واپ جا امران خان چھے چوانتے پریس کانفرنس کئی رتو چانچی گال حکومت کے دی جارے مطالبہ منجانے لائے ہوئی حکومت ننچی گالن میں اچھی بلیک میل نہ تھیں دی امران خان ایک پاسے چوے تھو تو چوکیدار چھے پکھار بند کرنیاں ہے کچھ تیر بعد ساگئی چوکیدار چھے پیرے پائی خیس منتھو کرے تو موسیقی اگونے صدر آصف زرداری اگونے وزیر آصف نواز شریف آئی پی ٹی ایم سربرا مولانا فضل رحمان بچھے میں ٹیلی فونک رابطو حکومتی مدد پوری کرن آئی مکرر وقت تے چونٹو کران تے تفاق آرمی چیف جی مکرر اب آئینی طریقے سا کرن چو فیسلو پی ٹی ایجے لانگ مارچ کے اسلام آباد میں داخل کھانتے جازت نجن تے تفاق آصف زرداری چوہہہت اساں کے دھاڑیل سنیندر سرٹیفائیڈ چور ثابت تھی بیو پتنے ماں جان آجی کران ضروری آئے نواز شریف چوہہہت پتنے کے روکن لائے وزیر آصف آئین گھرو وزیر کے ہدایت کر چھ لیا ہے مولانا فضل رحمان چوہہہت تصدیق جیل چور ملک میں فساد چاہے تو خیزہر کی مت روکیو بھی دو مولانا فضل رحمان چوہہہہت عوام کے مسائد اور عوام کی جو تکلیفات ہیں اس لاحقاچ کا اوکس سے بھی بھوک کا نا کوئی تعلق ہے نہ وہ آپ کو ان کی تکاریر میں نبارد اس کا ایک ہی حضر ہے آمی چیف کی جو تکرردی ہے نبارد وہ یہ حکومت نہ کر سکی اور اس میں یہ رکھنا ڈال بہتا کہ تکرردی جو ہے آمی چیف کی رائٹ فلی کانسٹیوشنلی لیگلی اس کو شہباز شریف صاحب بطورے بزیری آدم کریں گے نہ اس سے مران خان صاحب نہ کوئی لینا ہے نہ دینا ہے یہ انشاءاللہ اس میں ناکام ہوگی دوسری وجہ ہے کہ ابھی بھی وہی اسٹیابشمنٹ گھن رہا ہے جو اس کے ہاتھ بن جائے جو اس کے آنکھیں بن جائیں جو اس کے ناکھ بن جائیں جو اس کے کام بن جائیں تاک کے اندھیرے میں جن کے فاؤں پکڑتا ہے جن کے اوزالے میں یہ اس کے گریبان پکڑتا ہے نون لیگ جنائیب ستر مریم نواز امران خان کے سیاسی دیشتگرد گراہ دیندے سانس گالن کا ساف انکار کرے چھڑیو مریم نواز سویوہ ہے تہی شخص بھلے بل اکمان ہوں وٹی اچھے جتھے جی کاب گال نمان پی پونی مارس جو گالیوں کارن بارن سا لنڈن میں پریس کانفرنس کندے مریم نواز سویوہ تھے امران نیازی چھے لانگ مارچ جو اسل مقصد آرمی چیرچی مکرری میں رنڈک بجھڑا ہے ہی شخص رات جو پیر پکڑے تھو آئینڈی ہیں جو گچھیے میں ہتھ بجھے تھو کوڑے شخص ملک جو اسٹے کام داؤتے لگائے تھے جو چھاتو کھے اسٹیبلشمنٹ چھو تتوشا کھانا ماں توپا کھڑ چھاتو کھے اسٹیبلشمنٹ چاہیو ہو تب ان کی پیرنی کے فرنجو فرنٹ میں بڑھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آئین کے ساتھ کھڑے نہ ہو افواجے پاکستان آئین کے ساتھ کھڑی نہ ہو اسٹیبلشمنٹ آئین کے ساتھ کھڑی نہ ہو الیکشن کمیشن آئین کے ساتھ نہ کھڑا اور آپ کی چوڑیوں آپ کی ڈکیٹیوں آپ کی نالائکی آپ کی نائلی آپ کی کرپشن کے ساتھ کھڑے ہوں تو ایسا نہیں ہوگا آپ کا مقصد الیکشن نہیں ہے کل جو انہوں نے ٹویٹ کیا میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو امین گنڈا پور جو ان کے منسٹر ہیں جو بندوقوں کے مورچے لگا رہے تھے وہ عمران خان صاحب کے کہنے پر لگا رہے تھے مجھے اس بات میں پہلے بھی کوئی شرط نہیں تھا لیکن اب یہ اس بات کا ثبوت آگیا کیونکہ انہوں نے کل کہہ دیئے بیلٹ یا بلٹ شیئر اور آپ ملک کے اندر گالی دے کر بندوقوں سے خونی انقلاب لانے سے یا اس طرح کی تقریب کرنے سے الیکشن نہیں ملتے وفاکی وزیر ماریا مورنگ سیف چھویا ہے تمران خان جو لانگ مارس الیکشن لائے نپر رتو چھان لائے آئے چونڈو وقت تھی تھی دیو امران جو بستر اسلام آباد پور چڑکا اگری گول تھی می تو وفاکی وزیر شازیہ مری چھویا ہے تمران خان اقتدار ونینجی کابر عوام ماں کٹھی رہوا ہے جمہوری اگوان اتارن کے مارشل آلائے ناہین بھڑکائیں دا پی ٹی آئی اگوان اصد امر سکھارین دھورین کا الیکشن لائے کرتار ادا کرن جو مطالبوں کرے چلیو اصد امر چھویا ہے تو حکومت ساں کے بگالیوں نتھی رہوا ہے بہران مانکرن جو واہی دھل الیکشن آہے سکھارین دھوریوں الیکشن کران لائے کرتار ادا کرن ملک جا فیصلہ امریکہ یا لنڈن میں نتھا تھی تگر شام محمود قریشی چھویا ہے تمازی میں فوج تے تنکیت گندر ہانے کیڑھے موسا اساں تے اقزام ہانی رہا ہے فواد چودری چھویا ہے تے الیکشن چے اعلان بادی گانہوں تھی سگھن پی ٹی ایم سربرا مولانا فضل رحمان چھو واہی تا پی ٹی آئے دیشتگر تمزیم آہے کین پیس سیونگ نڈنی ویدی ہی لانگ مارف نہ پر رانگ مارچ آہے ڈیرہ اسماعیل خان نے پریس کانفرنس کندے مولانا فضل رحمان چھو تتوہاں جی مرزی جو آرمی چیف مکرر نتھو تھے تتوہاں مارچلا لگان چھو گالیوں کھو تھا ساہ پیس زدن نائیم جے واقع تھے عدالتی کمیشن ٹھان گھو جے عرشت شریف جے کتل جیب جا چا ٹھان گھو جے موسیقی گزران والا ہمیں لانگ مارچ دوران پی ٹی آئی اکوان شام حمود قریشی متھے میں دھک لگنے سبب زخمی ریس پیوزرین مجھے فلائی آوبر تھاں مطھو ٹکرائی جان سبب شام حمود قریشی زخمی تھی بھئیو خیستے بھی امداد دینی ویا ہے وزیراعظم شیبار شریف چین جے دورے پہ بیجنگ پہنچی بھئیو ایرپورٹ جے چین جے آلہ عملدارن سندن آجیاں کئی پڑھنے ہی وزیر بلاول خوٹو زرداری وفاکی وزیر احسان اقبال خواجہ ساد رفیق تھائیں ورو وزیر مرادل شابسان ازگرد چین پہتا وزیراعظم چین جے دورے دوران چینی ہم منصب صدر اینجن سامولا کاتوں کندھو پڑھنے ہی وزیر بلاول خوٹو زرداری چوہ باہت اسی پہ ایک منصب ہو شنگائی سہکاری تنظیم جے ویجن جی اکاسی آہی تنظیم فتح میں رابطن اقتصادی اینج سیاسی سہکار میں مددگار ثابت تھیں دی شنگائی سہکاری تنظیم جے سلاس کے ویڈیو لنک تے خطاب کندے بلاول خوٹو زرداری چلت ہے میمبر ملکن وچن میں اقتصادی اینواپاری تاون ودھائن کی ضرورت آہی پڑھنے ہی وزیر موسمیاتی تبدیلن کے مو جنرلائی گریل کوششن جی اہمیتے زور دنوں آئین بورد متاسرن جی مددگارن تے میمبر ملکن چاہت خوراب منیا سندھ سرکار کراچی میں مکانی چونٹو کرانکاں ہکروں بیہر ماسرت کرے چھڑی صوبائی حکومت الیکشن کمیشن کے جوابی خط لکھی صوبے میں نفری گھٹو ونبابت باز آفتہ آگاہ کرے چھڑیو سندھ سرکار جے جوابی ختم ہو جب سندھ میں پولیس نفری ریلیف جے کمن میں مصروف آہے تینکرے اندارفرن مہین انتائیں کراچی میں مکانی چونٹو کرانکاں ممکن نہ آہین سندھ سرکار کنجے خط ساں گھڑ آئی جی سندھ چی ریپورٹ بھر الیکشن کمیشن کے امانے چھڑی ایک ہفتے اندر شگر ملز نہ لیوں تا حکومت خلاف توہین اطالت چی کاروائی کند آسی ہیں سندھ آئی کورٹ جے سندھ حکومت کے وارننگ چیف جسٹس احمد علی شیخ درخواستے بدھنی دوران ریماسی دے چھوئے تھے ایک ہفتے اندر کمند چی پیڑھائی شروع نتھی تا توہین اطالت چی کاروائی کند آسی ہیں آئین حکومتی سربرا کے بس سڑھائیں د آسی ہیں اطالت کمند جو اگھ مکرر کار لائے درخواستے فیس لو ہک نیہ لائے ملتوی کری چھو سپریم کورٹ جیف جسٹس احمد علی شیخ کمیشن جو اجلاس اسلام آباد آئے کوٹ ججر آمیر پاروک کے اسلام آباد آئے کوٹ جو چیف جسٹس مکرر کرنگی سفارش جسٹس آمیر پاروک اسلام آباد آئے کوٹ جو سینئر ججہ ہے جوڈیشل کمیشن جو جسٹس احمد علی شیخ میں اسلام آباد آئے کوٹ جیف جسٹس احمد علی شیخ آرمی چیف جنرل کمار چاویز باجوا پارا ایر ڈیفنس کمانڈ سینٹر چھو دورو آئی ایس پی آر موجز آرمی چیف کے اوپریشنل آئیں بین ماملن تے بریفنگ تے نیوائی جنرل کمار چاویز باجوا پارا ایر ڈیفنس تے تربیتی میا جیوہ خان ایر ڈیفنس تے اوفیسرز آئیں چوانن کے عظیم کوربانین تے بھیٹا پیش گئی کراچی چے منگو پیر بارے لائکے میں ہتھیار بندن جی فائرنگ وارٹر بورڈ جو آفیسر مار دی بھائیو پولیس نوچیف سب انجینئر فورکان اختر کے ہب وارٹر بورڈ کالونی میں قتل کئے بھائیو موٹر سائکل سوار ہتھیار بند سب انجینئر کے قتل کانباز پر آر دی بھائی واقع وارے ہندہ تھا نائن ایم ایم پسٹل جا کھول ہتھ گیا گیا ملیر میں مامین سندس ساتھنا تھا تشدد انجزیاتی چو نشانوں پر نیل محصوم باڑی جی حالت خراب تھی بھائی باڑی جھونٹریں آنگری بھزایا سندس آپریشن سبھانے کئے بھیندھو جنسی زیادتی جی تصدیق بعد دی اینے تیسٹ کرانے چو فیس لو نینگری جے ماں میں رزاک لاشاری چوئے واہے تیسپتال میں دواؤنب نپیوں ڈنیو ونیا ہیدر آباد جہیر آباد بارے لائکے میں قتل تھے ہل ستہ برین چی باڑی جو انیاں کیس داخل نہ تھیو پوس ماتم رپورٹ میں باڑی سان زیادتی چی تصدیق نہ تھی پوس ماتم رپورٹ میں چوئے واہے تا باڑی جی گچھی آئی موہتے تشد جانشان ملیا موتا جو کارن ڈی اینے آئی کیمیکل رپورٹ چڑپاد معلوم تھی لو ڈی اینے آئی جی رکھن چیف جسٹس آڈو پیش واقے جی جاس رپورٹ پر پیش کئی آئی جی سن کھولام نبی میمون چویت واقے میں ملویس 15 جواب دارن کے گرفتار کئی واہی مزجد چے پیش امام جو کردار حاکاری ہو ہونے بینی ملازمن کے پچان کی کوشش کئی جن جواب دارن بٹو سو جانب کارڈ ناہن انہن خلاف الگ کاروائی کندہ سین احتجاج سب نیچو حق کا ہے پر کانون جہدن میں تھیان گھر چے کراچی میں مچھر کالونی واقے خلاف احتجاج کرن ڈوہ بانتی ویو بسو جنم تے کیس داخل حکم وزی مدیت میں کیس داخل کا ایوہیو مچھر کالونی سانہیں خلاف کندیارو کندہ کورٹ نیون سید آباد آئیم بین شہرن میں احتجاج سمورہ جواب دار گرفتار کرنے کے مطالب کراچی دی کشمیر کالونی میں معصور نینگری سانس زیادی کندر ویشی جواب دار گرفتار پولیس جو چوڑا ہے تا گرفتار تیل جواب دار محمد حسن تی عمر سورہ کا سترہ سالہ ہے ہونہ دو جو اعتراب کو کئی ہوا ہے نینگری جی والتا گھر کھاں باہر ویل ہوئی تا جواب دار گھر میں داخل تی سانس زیادی کئی چندو مری بھرسا نوجوان جو گولی لگا لاشت پولیس موجب نوجوان جی سنجانہ پیرفان کھوٹوا سی آرف خوٹر ازگر کشمیری طور تھی آہے موسیقی 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 موسیقی